ڈی جی الڈی اے طاہر فاروقی زیر صدارت مختلف سیکشنز کا اجلاس اور اس اجلاس میں وزیرالہ پنجاب کے حالیہ دورہ کی روشنی میں تمام سیکشنز کو ہدایہ جاری کی گئی ہیں آپ کو آگا کرتے چلیں اس حوالے سے کہ حکام نے بریفنگ دی کہ الڈی اے نے اب تک آٹھ سو ملینززہید روینیو اکھٹا کیا ہے اجلاس میں وزیرالہ پنجاب کے حالیہ دورہ کی روشنی میں تمام سیکشنز کو ہدایہ جاری کی گئی ہے انس گوندل سے یہ تفصیلات جان لیتے ہیں انس آگا کیجئے گا تفصیلات کیا ہیں دلکل ڈی جی الڈی اے طائب حروف کی زیر صدارت الڈی اے کے مختلف سیکشن کا اجلاعت ہوا ہے اجلاعت میں وزیرا پنجاب کے حالیہ دوری کی روشنی میں تمام سیکشن کو اداعیت جاری کی گئی ہیں وزیرا پنجاب مریم نواز شریف کی اداعیت کی روشنی میں سروس لیوری کو مزید بیتر کیا جائے گا اور ون منڈو سیل پر شہریوں کو ریلیف فرام کرنے کے لیے آئی ٹی بیس اقدمات میں تیزی لائی جائے گی اور اسے جیسے اگر بات کی جائے تو دی جی الڈی اے طائب حروف کی زیر صدارت شہریوں کے سہولیات کے لیے رہائشی نقشوں کی منظوری کو جلد آن لین کیے جائے گا اور اجلاعت میں ٹاؤن پلیننگ اور میٹرو پلیٹن ونگ کو ان سے مطلقہ ٹارک سومپ کی گئے ہیں لڈی اے نے جون کے آخری سات روز میں ریکارڈ ریبنیو گٹھا کیا جس کے اوپر بریفنگ دی گئی وزشتہ مالی سال کے آخری سات روز میں دو اشاریہ پانچ عرب سے زیادہ کی جو جلان ہیں وہ جنریٹ کیے گئے جبکہ پانچ سو چھپیس ملین کا ریبنیو گٹھا کیا گیا اگر بات کی جائے دوہزار بائیس اور تیس کے آخری سات روز میں لڈی اے نے تین سو انتیس ملین جبکہ چوبیس تیس میں پانچ سو چھپیس ملین کا ریبنیو گٹھا کیا ہے تو اسی میں اگر وزیرا مریم پجاب کے جائے دوہزار بائیس اور تیس کے مطابق لڈی اے روان سال ریبنیو گٹنیو پر خصوصی توجہ دی گئے ماشکریہ آناز گندل